اینے دو سو انچاس کا انتخاب الیکشن کمیشن پاکستان نے حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا نوزی کے امیدوار مفتا اسماعیل کی دوبارہ گنتی کی درخواست چار مئی کو سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے تمام حلقے کے امیدواران کو نوٹسز جاری کر دی وزیر آزم عمران خان کی اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مزاقرات کی دعوت ان نے دو سو انچاس پر ٹویٹ میں لکھا دھانسی کے دعووں نے ہر انتخابی نتائج کی ساخت کو مشکوب بنایا انیس سو ستر کے علاوہ تمام انتخابات کے نتائج پر سوال اٹھے اپوزیشن تعاون کرے اور انتخابی نظام کی اصلاح کرے عمران خان کو عوام نے مسترد کر دیا مصطافی ہو جائیں مریم نواز کا مشورہ کہا برائے قرم الیکشن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں نون لیگ نے دسکا میں آبت کو عبرتناک چکستے دو چار کیا انے دو سو انچاس کا معافلہ دوبارہ گنتی کی بجائے ریپولنگ ہونی شاہ یہ پیفاقی وزیر فواد چاہری کا مطالبہ کہا اصلاحات کے لیے تیار نہیں تو روئیں بھی نہیں الیکشن کمیشن نے حکم امتناہ دے کر اچھا کیا انے دو سو انچاس میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا اپوزیشن ریڈر شہباز شریف نے انے دو سو انچاس میں دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر دیا اپنے ٹویٹ میں کہا سیکشن پیچان میں پانچ کے تحت اگر پورٹوں کا مارجن پانچ فیصد سے خم ہو تو دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے ممید ہے چیف الیکشن پمیشنر آئین اور شفافیت کے تقاضے جقیمی بنائیں گے کھراجی کا الیکشن دسکہ سے زیادہ بتنازے ہے راہنما مسلم ریق نون شاہد خاکان آباسی کا بڑا انکشاف کہا حکومت نے کروڑوں روپے لگائے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایسے انتخابات سیلیکٹڈ ہی جیتا کرتے ہیں شعبہ ہو رہا ہے کہ ویپلز پارٹی کے ازائم کیا ہے پانچ فیصد بوٹ لے کر جیتنے والا حلقے کی نمائندگی کیسے کرے گا وزیر مملکت فر و خبید کی خراچی زمنی انتخاب پر پڑی تنقید کہا اس سے زیادہ بوٹ تو کونسلن اپنے حلقے سے لے لیتا ہے سندھ کو بلاول بھٹو نے معافیات کے رحم و کرم پر شوٹ دیا ہے نون لیگ پر بھی لفظی گولہ باری کہا کل تک حکومت گرانے کی باتیں کرنے والے آج جانگیر ترین پر تقیہ کرنے لگے یہ لوگ ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ پانچ جال پورے کر رہے ہیں کراچی میں صرف چالیس ہزار فوٹ گفنے میں ساری رات لگی معاملے خصوصی فردوس آچی قوان کی سندھ حکومت پر تنقید کہا کراچی زمنی انتخاب کے نتائجانے میں اتنی دیر کیوں لگی امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت الیکشن کمیشن سے تعاون کرے گی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے انہیں دوسو انچاس کے زمنی الیکشن مسلم لیگ نون کی شکرس کی بچہ بتا دی آہا یقین ہے انہیں دوسو انچاس کے زمنی الیکشن میں دھانسی نہیں ہوئی نون لیگ والے اپنی بے نظمی کی بڑا سے ہارے ہیں نون لیگ والوں کو درخواست دینے کا حق ہے ری پولنگ میں ان کو دوبارہ شکرس ہوگی ووٹرز کار ٹرناؤٹ 21 ایشار یا 6 فیصد رہا پوفن کی این اے دوسو انچاس زمنی انتخابات سے متعلق ریپورٹ جاری کہا عام انتخابات میں ٹرناؤٹ 40 فیصد رہا تھا گیارہ واقعات میں پولنگ سٹاف کی جانب سے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روک کر گھر بھیجے جانے کا مشاہدہ سامنے آیا 21 رمضان کو یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر ہر قسم کے جلوسوں پر پابندی انسی اوسی کا جلوسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مجالس ہوں گی لیکن انتہائی سخت ایسو بیس کے ساتھ محتماء اوقع پنجاب میں اعتقاب پر پابندی آئد کر دی قاتل کرونا بے لگان تیسری لہر مزید 146 جانے لے گئی امواد کی تعداد 17957 ہو گئی 4696 نئے مریض ریجسٹرڈ مصبت کیسز کی شرعہ 9.5 تین فیصد رہی ساؤت افریقہ اور برازیل کا کرونا وائرس پاکستان پہنچ گیا دو نئے ویرینٹس کی وزارت صحت نے تصدیق کر دی ان اقسام سے متاثرہ افراد کو ایر کونیکٹ ٹریسنگ جاری ہے جتکہ بیرونہ ملک سے آنے والی بروازوں کو 80 فیصد تک کام کرنے کا فیصلہ ان سیو سی نے سفری ہدایات جاری کر دی فضائی سفر محدود رکھنے کی پابندیاں پانچ سے بیس مئی تک ہوں کی ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں مصافر گھر جا سکے گا پنجاب میں کرونا بے کابو دو ہزار اٹھ سٹھ کیسز سامنے آ گئے دوسری جانے بنبوے مریض جان سے گئے لاہور کے اسپطالوں میں ہنگامی صورتحال آکسیجن کی طلب میں اضافہ فیکٹری سے تیرہ روپے لیٹر ملنے والی آکسیجن پچاس روپے پی لیٹر فروغ لاہور میں آج اور کل مقمت لاکڈاؤن ہے کرونا وائرس کے بھڑتے ہوئے تیسز کے پیش نظر خیبر پکتونخواہ حکومت نے صوبہ بھر میں عید الفطر پر مقمت لاکڈاؤن لکانے کا اعلامیاں جاری کر دیا تمام مارکیٹس اور بازار آٹھ سے سولہ مئی تک بند ہوگے جبکہ پابندی کا اطلاق میڈیکل سٹورز قریانہ سٹورز اور دودھ بہی کی دکانوں پر نہیں ہوگا بہن سوبائی ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کمیشن پاک واجین ایکشن گراجی میں فوجی جوانوں کے ہمراہ رینجرز اور پولیس کا مطفے فلافوں کا گائش اوری بازار میں مازک نہ پہننے والے شہنیوں کو گوانٹنگ دے دی جونا نے بھارت میں کہڑھا دیا ایک دن میں ریکارڈ چار لاکھ دو ہزار سے زائد کیسز اور تین ہزار پانچ سو بھائی سمبات ریپورٹ قبرستان اور شمشان گھارت میں جگہ ختم امریکہ کا بھارت پر چار مئی سے سفری پابندی آئید کرنے کا فیصلہ آسٹریلیا نے بھارت سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی خلاف ورزی پر شیاسٹ ہزار ڈالر اور پانچ سال قید کا جربانہ ہوگا ملک میں مہنگائی انیس ماہ کی بھولان ترین سطح پر پہنچ گئی چکن تیرانوے فیصد ٹاماتر 81 فیصد انڈے 42 فیصد مہنگے مساروں میں 31 فیصد گندن کی قیمت میں 27 فیصد اصافہ دودھ چینی ڈال تیل مشروبات سب مہنگا سوچاتے ہیں فٹپات پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھاتے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا یوم مزدور کو منانے کا مقصد مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہ دی اور ان کی خدمات کے اطراف میں خراج تحسین پیش کرنا ہے مرونہ وبا کے باعث بیشتر ممالک میں سمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد ہوا مزدور کا احسان پر گین کم آمدنی بالوں کے لیے بنایا گیا موجودہ حکومت میں نتکشوں اور ان کی اہلے خانہ کو گھر، تعلیم اور سیج کی سہولتیں پراہن کرنے اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پرعظم ہے حکومتی پالیسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت بہالی کی طرف گامزن ہے مزیراعظم کی ٹیکس ماحاصل میں 57 کیصد اضافے پر ایف بی آر کی تاری ویٹ میں ایف بی آر نے گزشتہ سال ایف ایل کی نسبت 144 ارب زیادہ 384 ارب روپے کے محصولات اکھت سے قتلی ہے مزیراعظم پنجاب عثمان بزار کا یوم مزور پر عوام کی بڑا توفہ کم از کم تنفاہ 20 ہزار روپے کرنے کا اعلان کر دیا اہا تحریک انصاف کی حکومت نے تین برس میں ورکرز کی کم از کم خجرت میں پانچ ہزار روپے کا اضافت کیا ہے سیلیکٹڈ حکومت محنت کا اشتبقے کے لیے تباہی ثابت ہوئی مزوروں کے عالمی دن پر براول ہوتو سرداری کا پیغان کہا سیلیکٹڈ حکومت نے صرف بے روزگاری اور غربت کو بڑھایا ہے دھائی سالوں میں لاکھوں افراد بے روزگار اور غربت کی لقیز سے نیشے دخل دیئے گئے ہم مزوروں اور محنت کا اشتبقات کے حقوق کے لیے اپنی چندو جہد جاری رکھیں گے موسیقی